نعمنہو و نسلی و نسلیم اللہ رسول کریم اما بار فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ساتھیو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا کشمیر بہت اکیرہ ہے صدر علی وقال یہ جنت نظیر کشمیر ہے یہاں پر پھول کھردے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں پہ شفق میں رنگ بکھیر آئے یہاں مسکراہٹوں کا بسیرہ ہے صدر علی وقال منظر یوں ہی بدلتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرہ ہے میرا کشمیر بہت اکیرہ ہے صدر علی وقال یہاں پر ظلم بر بریت تھے یہاں کی درس گاؤں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے میرے کشمیر میں تو تھنڈے پانی کی ندیان بہتی تھی اب خون کی نہریں بہتی ہیں صدر علی وقال کہ میرے سامنے ایک جنازہ ہے اس جنازے سے لپٹی ہوئی اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہے جو رو رو کے پکار رہی ہے کہ یا خدا یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا یہ جنازہ کون اٹھائے گا تو اسی ظلم کی گھٹاؤں سے کرن پھرتی ہے کہ نوجوان سبزہ لالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند کرتے ہیں کیونکہ یہی ہے ان کا مان کہ کشمیر پڑے گا پاکستان کشمیر پڑے گا پاکستان کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے صدر علی وقال میں ایک ایسی جہاں میں آباسی ہوں کہ جہاں کابل کندھار اور کشمیر جیسی جنت کو کافروں نے جہنم بنا رکھائے تو دوسری جانے بلوچستان فلسطین میں بیٹا ہوا مسلمانوں کا خون ایک طرف فاریہ جناہ میں شہید ہونے والے وہ بے قصور چوبیس افراد دوسری جانے بردی والوں کے ہاتھوں جان کی بازی ہار جانے والا سرفراز ایک طرف ایک بچے کی گلے میں فندہ ہوا برائے فروخت کا تخت تو دوسری جانے بریجیس سکولوں کے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئی فیس کے بدولت تعلیم سے میں ہوں قریب کا بچہ ایک طرف ایک میرے سامنے امجد سابری ہے جن کو سرعام گولی سے چنی کر دیا جاتا ہے صدی علی وقار مگر ٹھہریے ٹھہریے ظلم وہ لاوا ہے جو اپنی حد کو عبور کر لے تو پھٹ پڑتا ہے ارے کہہ دو اس ظلم کو کہ اپنی عوقات میں رہنا سیکھے نہیں تو صدقات کے سرعام بازار میں بٹھا دیں گے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے بڑھتا ہے تو مر جاتا ہے شکریہ